جس طرح سے پنجاب میں موسم بیواغ نے اورنج الیٹ جاری کیا ہے انسی کے چلتے ہی کر رات سے جس طرح سے برسات ہو رہی ہے برسات ہی نہیں آفت ہو رہی ہے خاص طور پر جو لوگ ہیں لوگوں کے لیے کیونکہ ندیاں نالیں پوری طرح افان کے اوپر ہیں اور اس سمیں ہم گراؤنڈ زیرو کے اوپر ایس ویل کینال کے اوپر ہیں جہاں پر پانی لگا تاری بڑھتا چلا جا رہا ہے اور فتہ گھر صاحب میں ہے رفزوت کور ہیں ہمارے ساتھ ایس ایس پی فتہ گھر صاحب میں ہم یہ بتائیں کہ آپ گراؤنڈ زیرو پہ اتری ہوئی ہیں لیکن جو پانی ہے پانی لگا تار بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہی کارنے کے اس سمیں ایس ویل نہر جو پوری طرح سوکھی رہتی تھی لیکن اب دھیرے دھیرے اس کا جو جل ستر ہے جب پانی ہے پانی لگا تار بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کئی جگہ پار کٹاپ بھی شروع ہو گیا ہے نہر کے نہیں ابھی نہر کے اوپر کٹاپ کوئی نہیں ہے پانی جیسے آپ جانتے ہیں بارش جو ہے کافی زیادہ ہوئی ہے اور پہلے اس کا ایلرٹ بھی جاری ہوا تھا ہم سب گراؤنڈ زیرو پہ اترے ہیں کیونکہ گاؤن والوں کے ساتھ مل کے ہم لوگ جو پانی کہیں پر زیادہ آ رہا ہے اس کو چینلائز کرنے کے کوشش کر رہے ہیں سچویشن انڈر کنٹرول ہے پھر بھی ہم کسی بھی سچویشن کے لیے پرپیرڈ ہیں اور آگے تیاری کر رہے ہیں تو میم جس طرح سے آپ کے فترگر صاحب میں SYL کا کافی زیادہ حصہ آتا ہے تو جو پانی ہے چاہے وہ برساتی پانی ہے آس پاس کے ایریاز میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسی روڑ کے اوپر جو کھیت ہیں پوری طرح ڈوب چکے ہیں اور دھان کی فصل ہے اس کو بھی بھاری نقصان بھی پہنچا ہے اور پانی ہے پانی اپنا راستہ آپ بنا رہا ہے جی جیسا کہ آپ نے خود کہا کی جو پانی ہے جو بارش ہے وہ اس باری زیادہ ہے اور آگے انمان بھی ہے تو اسی کے مددے نظر رکھتے ہوئے کیونکہ پانی ایک نیچرل فورس ہے تو اس نے اپنا راستہ خود بنانا ہے تو ہم یہاں پہ گراؤنڈ پہ پہنچ کے ایسی جگہ پہ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں پانی کو چینلائز کر رہے ہیں جہاں سے گاؤں والوں کو اور جو کھیتوں کو منیمم نقصان ہو تو ابھی ہمارا یہ کام ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں گراؤنڈ زیرو پہ موجود ہے تو یہاں پہ بھی یہ انٹے وغیرہ لگائی جا رہی ہیں پانی ہے اور سامنے بھی آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے کہ یہاں پر بھی کافی کٹاب ہو چکا ہے اور جو پانی ہے پانی دھیرے دھیرے اسی نہر میں آ رہا ہے اور یہ پانی کس طرف جائے گا پانی تو آگے کی طرف جا رہا ہے ہم نے جو یہاں پہ دیوار بنائی ہے یہ اس لئے بنائی ہے کہ جو آس پاس سے بریچ ہو کے پانی یہاں تک آ رہا ہے وہ یہاں پہ آنے کی بجائے سیدھا نکل جائے تاں کی جو سڑک کو ہے وہ منیمم نقصان تو آپ کے کتنے گاؤں میں جو آپ کے جلے میں کتنے آس پاس کے جو گاؤں پڑتے ہیں تو اس میں کتنے گاؤں اس کی چپیٹ میں آ چکے دیکھیں بارش جو ہے اور جو پانی ہے وہ تو پورے علاقے میں ہے تو فیلحال situation under control ہے بارش زیادہ ہے کئی جگہوں پہ انانڈیشن ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی situation under control ہے اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ سبھی کے ساتھ جو گاؤں والوں کے ساتھ تالمیل رکھیں کہا جو چرچہ چل رہی ہے گاؤں والے بھی بتا رہے ہیں کہ 93 میں بار آئی تھی اور اسی ندی کی بدولت کئی جگہ پر چاہے آپ کا الگ الگ ستھانوں پر آپ کے آس پاس کے جلوں میں پانی ہی پانی بھر گیا تھا لیکن اس بار اس سے بھی زیادہ دکھائی دے رہا جو بزرگ بتا رہے ہیں دیکھئے ہم تو بھگوان کو یہی پریے کرتے ہیں کہ سب situation ٹھیک رہے لیکن as public servant as ssp میرا یہ فرض بنتا ہے اور میرا یہ duty ہے کہ ہم عام لوگوں میں جو ہے confidence ہے ایک تو وہ لے کر آئیں کہ پولیس موجود ہے فیلڈ پہ موجود ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی situation آتی ہے کوئی ایسی آبدہ آتی ہے تو ہم اس کے لئے تیار رہے ہیں جس طرح سے orange alert جاری کیا گیا ہے تو اس کے آس پاس رہنے والے جتنے بھی آپ کے area میں گاؤں پڑتے ہیں ان کے لئے کوئی advisory جاری کی گئی ہے یہ اس کے بارے میں آپ کو ڈی سی سا بہتر بتا سکے گئے لیکن ابھی ہمارے ظلے میں ایسی advisory نہیں ہے موسم کی advisory ہے اور ہم situation کو بہت closely monitor کر رہے ہیں جی تھے ربزوتکور جو بتا رہی تھی کہ کس طرح سے جو position ہے اور position بھی under control بتائی جا رہی ہے کیمرامین گمبیر سنگھ رانا کے ساتھ بشال انگریج نیوز 24 فتہ گھر صاحب موسیقی